موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے خون نہق کیے تھے پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے درویش نے جواب دیا کہ نہیں یہ سن کر اس نے درویش کو بھی قتل کر دیا اور سو خون پورے کر دیئے پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلان بستی میں چلا جا وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے لیکن اللہ تعالی نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لئے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے قریب ہو جائے اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے دور ہو جا پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو اور جب نہ پا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لئے جا رہا تھا ایک بالشت ناش سے قریب پایا اس لئے وہ بخش دیا گیا سامین اکرام انسانی جان بساوقات گناہوں کے آگے بہت کمزور ثابت ہوتی ہے تاہم اگر گناہ ہو بھی جائے تو اسے چاہیے کہ فوری توبہ کر لے اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے چاہے ان کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے واضح طور پر سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بل یقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے سامین اکرام اللہ تعالی توبہ پسند فرماتا ہے اور اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتا ہے بلکہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر خوشی بھی ہوتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں بتلایا کہ اللہ تعالی کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا اونٹ ویران اور بیابان علاقے میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین